ایک جزیرے میں ایک خوبصورت اور طاقتور سمندری ڈاکورانی رانی زہرہ رہتی تھی رانی زہرہ ایک بہادر اور ذہین لڑکی تھی وہ اپنے طاقتور بیری بیڑے اور اپنے وفادار ساتھیوں کی مدد سے سمندروں پر حکمرانی کرتی تھی رانی زہرہ کا بیڑا دنیا بھر کے سمندروں میں سفر کرتا وہ غریب اور مظلوموں کی مدد کرتی اور ظالموں سے لڑتی تھی رانی زہرہ کی شورت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی اور لوگ اسے سمندروں کی ملکہ کے نام سے جانتے تھے ایک دن رانی زہرہ کا بیڑا ایک دوسرے سمندری ڈاکو کے بیڑے سے ٹکرا گیا اس ڈاکو کا نام ٹائبر تھا ٹائبر ایک ظالم اور ویشی ڈاکو تھا وہ رانی زہرہ کو شکست دے کر اس کی سلطنت پر قبضہ کرنا چاہتا تھا اوئے بادر تیز چلاؤ وہ ٹائبر کا گھناؤنا اس بیڑا سیدھا ہماری طرف آ رہا ہے بادر رانی زہرہ کا وفادار دوست تھا ڈریوں مت رانی ہم اپنی جال میں اسے پھنسا لیں گے اچھا ہاتھ جمالیا ہے زہرہ لیکن اب یہ سمندر اور بیڑا دونوں مجھ جیسے بادشاہ کے سامنے جھک جائیں گے خواب دیکھتے رہو ٹائبر اس سمندر نے کئی طفان دیکھے ہیں اور تیرے جیسے بزدر ڈاکو کو بھی او دیکھتے ہیں آج کون کسے ہراب آتا ہے رانی اپنا جادوی ہتھیار نکالو ٹائبر اس کا مقابلہ نہیں کر سکے گا بلکل بادر اب دیکھتی ہوں ٹائبر مجھ سے کیسے جیت پاتا ہے نہیں یہ ممکن نہیں تم نے جادوی ہتھیار استعمال کیا ہے ٹائبر یہ جادو نہیں ہے ہنر اور دلیری ہے ٹائبر رانی زہرہ کے سامنے ہار جاتا ہے اور اپنی شکست قبول کر لیتا ہے اس کے ساتھیوں کا حوصلہ ٹور جاتا ہے رانی زہرہ ٹائبر کو گریفتار کر لیتی ہے اور اسے اپنے قید خانے میں ڈال دیتی ہے ٹائبر کو رانی زہرہ کی طاقت اور حکمت کا اندازہ ہو گیا تھا اس نے رانی زہرہ سے معافی مانگی اور اسے اپنی وفاداری کی قسم دی مجھے معاف کر دو رانی میں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا لیکن اب میں خود کو بدلنا چاہتا ہوں ہاں بلکل تم خود کو بدل سکتے ہو ٹائبر اگر تم واقعی سچی توبہ کر لو مجھے اپنی غلطیوں کا احساس ہو گیا ہے لیکن اب میں بھی تمہاری طرح لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہوں اگر تمہاری نیت صاف ہے تو تم یہ کر سکتے ہو رانی زہرہ نے ٹائبر کو رہا کر دیا ٹائبر نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھا تھا وہ اب ایک نیک اور مربان ڈاکو بان گیا اس نے رانی زہرہ کی سلطنت کو اور بھی مضبوط بنانے میں اس کی مدد کی رانی زہرہ کی حکم رانی کے دوران سمندروں میں امن اور سلامتی قائم رہی وہ اپنی رہایا کی بیٹری کے لیے ہر وقت تیار رہی تھی اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقت اور حکمت کے ساتھ ہمارا فرض ہے کہ ہم ظلم اور نائنصافی کے خلاف لڑیں ہمیں اپنے لوگوں کی بیٹری کے لیے کہوں کرنا چاہئے